موسیقی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں زلہ ساہیوال کی دویزن ساہیوال تین زنوں پر مشتمل ہے جن میں زلہ ساہیوال زلہ اکاڑا اور زلہ پاک پتن ہے اور پھر مزید ان میں سات تحصیلیں ہیں ناظرین کرام زلہ ساہیوال میں سب سہریالی اور قدرتی خوبصورتی کی بات کی جائے تو ساہیوال اسلام آباد کے مقابلے میں کم نہیں اس زلے کی قدرتی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہم آج آپ کو اس کے مشہور مقامات تاریخ، سوغات اور اس سے زلے سے جڑی مشہور شخصیات کا بھی ذکر کریں گے تو ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے میں نے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دوا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو باقائدگی کے ساتھ ملتی رہے ناظرین کرام بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ساہیوال کا پرانا نام بھی ساہیوال ہی تھا تھارہ سو پینسٹ میں اس شہر کی تعمیروں نو کی گئی اور اس کا نام تبدیل کر کے ماؤنٹ گمری رکھ دیا گیا جو سر رابرٹ ماؤنٹ گمری کے نام پر رکھا گیا اور پھر انیس سو چیاسٹ میں اس کا نام دوبارہ تبدیل کر کے ساہیوال رکھ دیا گیا ساہیوال کو ساہیوال اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ ایک زمانے میں یہاں پر ساہی نام کا ایک بہت بڑا قبیلہ عباد رہا ہے اور اس قبیلے کے نام پر ہی اس کا نام ساہیوال رکھا گیا ساہیوال کو ایک حصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ اس کے دونوں کناروں پر دریاء ہیں یعنی یہ خوبصورت ظلہ دریائے راوی اور دریائے ستلج کے درمیان واقع ہے تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ساہیوال میں بے شمار مقامات ہیں آسارے قدیمہ کی سب سے بہترین جگہ ہرپا بھی اسی شہر میں واقع ہے سائر صاحب ہرپا آج سے تقریباً ساڑھے چار ہزار سال پہلے ایک عباد شہر تھا جو بات میں دریاء برد ہو گیا یہاں سے انسانی موجودگی کی بے شمار نشانیاں بھی ملی ہیں جو اب بھی وہاں پر محفوظ ہیں اس کے ساتھ ہی دوسری جگہ منجوداروں بھی موجود ہے کہا جاتا ہے کہ منجوداروں بھی ہرپا سیویلائزیشن کے مہتے ہیں ناظرینِ کرام ساہیوال اپنی ڈیری پروڈکٹ کی وجہ سے انتہائی شہرت رکھتا ہے یہاں کی نیلی راوی بینس پاکستان تو کیا پوری دنیا کی بہترین بینس ہے اور ساہیوال نسل کی گائے جسے ملک کنال بھی کہتے ہیں بہت مشہور ہے کہا جاتا ہے یہ گائے ایک دن میں پچیس سے تیس کلو دودھ دیتی ہے آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ساہیوال کے مشہور سوغاتوں پر موزس دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساہیوال ڈیری پروڈکٹ کی وجہ سے بہت مشہور ہے یہاں کا مکھن اس شہر کی بہترین سوغات ہے اس مکھن کو آپ ساکھ میں ڈالیں تو ایک الگ فلیور ہے گوشت اس میں بنیں اس کی الگ بات ہے ٹوست پر لگائیں یا پراتے کے ساتھ کھائیں ہر جگہ آپ کو یہ الگ فلیور دیتا ہے مکھن کڑائی ویسے تو پورے پاکستان میں عام ہو چکی ہے لیکن کہتے ہیں کہ اس کا آغاز بھی ساہیوال سے ہی ہوا تھا اس کے علاوہ کڑائی تکے بھی اس شہر کی مشہور سوغات ہیں ناظرین آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ پنیر بنانے کی پاکستان میں سب سے پہلی فیکٹری بھی زلہ ساہیوال میں ہی لگی تھی اور برے سغیر کی سب سے بڑی بسکٹ فیکٹری بھی زلہ ساہیوال میں ہی لگی تھی جس کا نام ماؤنڈ گمری بسکٹ فیکٹری رکھا گیا تھا سوغاتوں میں پائے چنے اور آلو کے پراتھے بھی بہت مشہور ہیں جو آج بھی ساہیوال کے مصروف ترین مقام جوگی چوک میں ملتے ہیں آلو کی بیپنا پیدوار کی وجہ سے زلہ ساہیوال اور اوکارا بسٹری کا پٹیٹوز بھی کہا جاتا ہے اور اگر باقی فصلوں کی بات کی جائے تو گندم اور کپاس کے لیے دویین ساہیوال اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے ناظرین زلہ ساہیوال کی بات کرتے وقت سینٹرل جیل آف ساہیوال کی بات نہ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی کیونکہ اس جیل میں بہت مبشور ہستیاں قید رہ چکی ہیں جن میں بھارت کے پہلے وزیر اعظم پندت جوہرلال نہرو بھی شامل ہیں ان کے علاوہ ذلفقار علی بٹو فیض احمد فیض حبید جالب سید سفتی حسن جیسے مشہور آئیٹر بھی اس جیل میں رہ چکے ہیں آئیے آپ نظر ڈالتے ہیں اس شہر سے جوڑی مشہور شخصیات پر ناظرین اکرام اردو کے مشہور شاہ مجید امجد کا طالب بھی زلہ ساہیوال سے تھا ان کے علاوہ سابقہ ٹیسٹ کرکٹر مشتاق احمد منظور الہی مشہور اور معروف ٹی وی اینکر تارک عزیز اردو کے مشہور مصنف آتش دورانی اردو کے شائر مہندرہ سنگھ بیدی کالم نگار نظیر ناجی کرسچن آثر اور ٹرانسلیٹر ایمانیل نینو کا طالب بھی زلہ ساہیوال سے ہیں ان کے علاوہ مشہور صوفی موسیقار سائن زہور سابقہ وزیر حزانہ رانہ محمد حنیف ہان سابقہ وفاقی وزیر نوریز شکور اور مشہور اور معروف اینکر اور کامیڈین دلدار پرویز بٹی کا طالب بھی زلہ ساہیوال سے ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ورس ایپ پر شیئر کریں جلد حاضر ہوں گے ایک اور ٹیکمنٹری کے ساتھ تک تک اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ